بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو فیملی فن ان مریم کچھن میں آپ سب کو خوش شام دی یہاں بے جی ویورز میں اپنے گھر سے نکل رہی ہوں چابی میں نے پکڑ لی ہے لوگ میں نے لگا دیا ہے اور اب میں جا رہی ہوں جی لیفٹ کی سائٹ پہ اور یہ میں لیفٹ کے اندر آ چکی ہوں اور فرس فلور پہ جاؤں گی اور یہاں سے جی میں اب اپنے بلڈنگ کے دور کو اوپن کروں گی اور آپ کو باہر کا ویو دکھاؤں گی ماشاء اللہ سے دیکھیں جی امریکہ میں سنو جو ہے وہ پہلی پڑ چکی ہے اور اتنی زیادہ پڑی ہے کہ سارے ریکارڈ جو ہیں وہ سنو نے دور دی ہیں اتنی دھیر ساری سنو اور اتنی خوبصد لگری ہے سنو اور اس زبردست قسم کے موسم میں میں کہاں جا رہی ہوں آپ کو آگے چل کے میں بتاتی ہوں اور اس خوبصد دعا کے ساتھ اپنے اس ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امامے رکھے دیں دنیا آخرت کی تمام خوشیاں آپ سب کو دیکھنی نصیب فرمائیں اور اچانک آنے والی تکلیف مسیبت اور بلا سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں آمین سو مامین جی تو میں جا رہی ہوں اپنی چھوٹی امی کے گھر میرے گھر سے میری چھوٹی امی کے گھر کا فاصلہ ایک سے تین منٹ کا ہے اور یہ دیکھیں ہمیرہ باجی کے فرنٹ ڈور کا حصہ ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر زیادہ سنو پڑی ہے پورا ایک آدمی سنو کے اندر جا وہ جا سکتا ہے چھوٹی امی کے گھر تو میں جا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو چاروں طرف سنو کا منظر جا وہ بھی دکھاؤں گی ماشاءاللہ سبحان تیری قدر سب چیزیں دیکھیں سفید سفید کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے چھوٹی امی نے جی بلایا ہے ناشتے پہ مجھے اور ناشتہ بہت زبدس بھابی نے بنایا تھا چھوٹی امی نے بھی اور یہاں پہ جی ناشتے میں ہیں جی کیمے والے پراتھے اور ماشاءاللہ سے مولی والے پراتھے کیمے والے اور مولی والے پراتھے دونوں ہی بہت زبدس تھے یہاں پہ جی دیکھیں ماشاءاللہ سے بابی نے آٹا جو ہے وہ کافی ڈھیر سارا گوندا ہوئے کیونکہ ماشاءاللہ سے بچے بڑے سب مل کے ہم لوگ ناشتہ کریں گے اور پراتھے بھی ماشاءاللہ سے ڈھیر سارے جو ہیں پکیں گے یہ جی مولی والی پیٹھی ہے جو بھابی نے بنائی ہے یہاں پہ یہ دہیں ہیں گرین چٹنی ہے آج تو ناشتے کا مزہ آجے گا کیونکہ اتنا خوبصور موسم ہو اور بھابی اور امی کے ہاتھ کے آلو والے مولی والے کیمے والے آمین آلو والے نہیں تھے لیکن کیمے والے اور مولی والے پراتے اور ماشا سے بہت ہی ٹیسٹی تھے اللہ تعالیٰ بشرا بھابی کو بہتی لمبی زندگی تاندوسی صحت والی عطا فرمائے جب بھی ہم جاتے ہیں ہمارے ہی بہت حدمت کرتی ہیں ہماری بہت عزت کرتی ہیں اور بہت کچھ پیار سے ہمیں کھلاتی ہیں اور بڑھاتی ہیں یہاں پہ جو بشا بھابی جو ہے وہ پیڑے کر کے اور روٹیوں کو بیل کے اور اس کے اندر لگا رہی ہیں پیٹی اور پراتھوں کو تووے کے اوپر بھی ڈال رہی ہیں تو میں صرف تھوڑی سی جنگی ہیلپ کر رہی ہوں پراتھوں کو تووے کے اوپر پکا رہی ہوں اور سب سے پہلے ہم بچوں کو پراتھے پکا کے دیں گے امریکہ میں جی یہ پہلی سنو ہے اور بہت زیادہ سردی بھی تھی اور ابھی سنو باہر پڑ رہی تھی اور ہم آپ کو آگے چل کے اس کے اور بھی خوش سے منظر بچوں کے ساتھ ہم نے بہت سارا انجوائے کیا سنو میں تو یہاں پہ جی بچوں کو بھی بہت سخت کی بھوخ لگی ہوئی اور مجھے بھی بہت سخت کی بھوخ لگی تھی کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا تھا تو اب یہاں پہ جی بچے جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں ناشتے کا تو اب ہم چلتے ہیں جی بچوں کے پاس پراتھے لے کے اور بچوں کے پیارے سے محمد صاحب کے ساتھ شیئر کریں والیکم السلام چلو سارے اب صحیح طریقے سے اچھ طریقے سے سب بچے یہاں بیٹھیں ایک درہ سے کر کے اٹھو اوپا کراؤ مل کے بٹھاؤ سب بچوں کو ایک درہ سے آ رہے ہیں اچھا اوکے اوکے چینی کے ساتھ شاہ آپ نے کسے کھانا ہے اس نے اوپا کر ساتھ بیار جو میرا بچے شاہ بچے یہ آپ نے دہی لینا ہے اوہ تم کیوں پر نہیں ہو ہوتی لگ رہے ہیں افسار کیسا ہے پراتھا بیٹھے کھانے پراتھا اچھا ہے مزے گھے کیسا ہے کاسم گھوٹے کیسا ہے پراتھا گھوٹے علی آجو پراتھا آگیا تمہارا جلدی آؤ جلدی جلدی میں نے ادرا آکھا کے سارے جبے کھا دے تم ادرا ملیم بھی آگی ملیم بھی آگی تو یہاں بیجی چھوٹی امی بھی میری آ چکی ہیں اور یہاں بے بچے جو ہیں وہ ناشتہ کر رہے ہیں بچوں کو سب کو نہیں جس نے کھانا تھا جس نے جھٹ نہیں کھانا تھی سب کو جی میں نے ڈال کی دیا اور بچوں کو سب کو کہا جی ایک جگہ پہ آگے بیٹھیں اور سب ملک کے جائے ملک ملک بچوں کو ناشتہ سرف کرنے کے بعد اور سب کو آرام سے بڑھانے کے بعد اب میں کچن میں دوبارہ آ چکی ہوں اور یہاں بے جی اب ہم نے بنانے اپنے لئے پراتھے اور یہاں پے جی میں کھاؤں گی مولی والے پراتھے تو بھابی یہاں پے جی مولی والے پراتھے بنا رہی ہیں میرے لئے مولی والے پراتھوں میں پانی بہت زیادہ تھا اور ساتھ ساتھ پانی کو نچوڑ بھی رہے تھے لیکن معاشر سے بھابی نے بہت ہی زبردست بڑے ہی مزیدار پراتھے مولی والے بنائے یہ جی میرا پراتھا اور پہلا نوالا جو ہے وہ میں کھانے لگی ہوں اور مجھے پراتھا جو ہے وہ جائے سادہ ہو آلو والا ہو مولی والا ہو کیمے والا ہو مجھے دہی کے ساتھ اچھا لگتا ہے اور دہی میں چینی یا شکر جائے وہ ڈلی ہو تو اس کا تو سواد ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ماشر اللہ سے تو یہاں پے جی سب پراتھے انجوائے کر رہے ہیں ساتھ یہاں پے جی چولے پہ ہم نے رکھ دیا چائے اور چائے جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں پکا رہی ہوں اور ساتھ ہم اپنی امی اور بھابی کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں صبح کے ناشتے میں چائے تو لازمی پینی ہوتی ہے ویورز تو یہاں پے جی موسم بھی بہت ہی پیارا تھا چائے والا موسم تھا تو پراتھوں کے ساتھ چائے تو لازمی تھی یہاں پے جی چائے کا کلر دیکھیں زبدس قسم کا نکلایا اور یہاں پے جی کپوں میں چائے جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اور چائے انشاءاللہ ڈالنے کے بعد ہم چائے کو انجوائے کریں گے جس نے اتنا خوبصور رزق ہمیں کھانا نصیب کیا اور یہاں پے جی بچے جیکٹیں سویٹر اور جرابیں گلاوز پین کے بلکل ریڈی ہو کے گھر سے باہر آ چکے ہیں سنو میں کھیلنے کے لیے اور بچوں کو لے کے جاؤں گی میں سنو میں کھلانے کے لیے اور سنو تو ہر جگہ ہی بہت زیادہ پڑی ہوئی تو یہ ابھی ہماری چھوٹی امی کے گھر کے باہر کا فرنٹ کا دور کا حصہ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کے اوپر کتنی سنو اور ساتھ ساتھ بچے کھیل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بھی سنو میں خوب کھیل رہا ہے میں نے اور خوب انجوائے کیا ہے جی تو سنو جب یہاں پہ تازی تازی فریش فریش پڑتی ہے تو سب جگہ چیزیں وائٹ وائٹ ہوتی ہیں اور سنو بہت ہی خوبصور لگتی ہے لیکن جب سنو پڑنی باند ہو جاتی ہے اور اس کے ایک دن کے بعد اس کے اوپر جب گند جمنا شروع جاتا ہے تو پھر سنو یہی جو خوبصور لگتی ہے بہت ہی گندی لگتی ہے اور ویدر بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے حاصل پہ جب بہت زیادہ سردی پڑتی ہے تو سنو جو ہے وہ فریزنگ سنو بن جاتی ہے برف بن جاتی ہے تو واگ کرنا بھی روڑ کے اوپر جائے تو مشکل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی بچے خوب مستی کر رہے ہیں اور اب ہم لوگ واگ کر کے جا رہے ہیں اپنی بڑی سیسٹر ہمیرا کے گھر کیونکہ وہ بلکل دو چار گھر چھوڑ کے ہمیرا سیٹر کے گھر ہے یہ دیکھیں جی اور جتنا مجھے مزہ آیا سنو میں کھیلنے کا بچوں کو بھی شاید اتنا مزہ نہیں آیا سیٹر جی اب ہم میرا سیٹر کے گھر ہم آئے ہیں اور یہ ہم میرا سیٹر کے فرنٹ والا حصہ ہے اور یہ دیکھیں جی بچے کیسے سنو میں لیٹ چکے ہیں ایسے سمریں جیسے ہم بیٹ پر لیٹے ہوئے ہیں ماشاء اللہ اچھا جی بچوں کو تو کھیلنا ہی کھیلنا تھا سنو میں مجھے خود سنو میں جو ہے کہ کھیلنے کا بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ سنو جب فریش فریش پڑتی ہے تو بہت ہی زیادہ خوبصور لگتی ہے تو یہاں پہ جی چھوٹی امی سے میں نے کہا آپ تب تک گھر کی صفائی کریں برتن وغیرہ دھولیں تو میں بچوں کو باہر سنو میں ذرہا پھر آٹھ را کے لے آتی ہوں جب تک بچے سنو سے باہر کھیلیں گے تب تک آپ کے گھر کے جائے وہ کام بھی ختم ہو جائیں گے تو بچوں نے خوب انجوائے کیا جی اور کھیلنے کے بعد پھر بچوں کو گھر ڈراب کیا اور میں بھی اپنی گھر چلی گی تھوڑا تھا فریش اپ ہو کے پھر لیٹر آن میں آئی تھی اور پھر یہاں پہ رات کا کھانا جائے وہ میں نے کھایا یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ سے علیس نے آنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کس طرح سے سنو کے اوپر لیٹ آوا ہے شام پڑ چکی تھی بچوں نے خوب کھیلا اور ہم نے کہا کہ ہم گھر چلتے ہیں کیونکہ برف جو ہے وہ پڑنی بند ہو چکی ہے اور سردی جو بھڑی ہے کہ یہ نہ آپ لوگ بیمار ہو جائیں تو بچوں کو جی میں نے گھر پہ ڈراب کیا اور یہ میں آگئی ہوں جی اپنی گھر اور گھر آگے جی اب میں تھوڑا سا فریش اپ ہوں گے اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے چھوٹی امی کے گھر تو یہاں بے جی ہم آپ کو یہ شام کا منظر بھی دکھا رہے ہیں اور یہ دیکھا تھا آپ نے صبح جب سنو پڑی تھی تو کتنی فریش فریش تھی اور اب سنو پڑ چکی ہے اور یہاں پہ کچھ کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کے آگے راستے جو بنائے ہیں برف وغیرہ کلین کی ہے اور میں یہاں پہ اب جی واہ کر کے دوبارہ چھوٹی امی کے گھر جا رہی ہوں اور وہاں پہ جی اب ہم لوگ کھانا کھائیں گے تو یہ چھوٹی امی کے گھر کا دور میں بجانے لگی ہوں جی بیل اور ب اچھو نے میرا کیسے ویلکم کیا آئی آپ کو دکھا تے سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ مرکتہ میں پھر آگئی اس لکھا سموک آگئی اس لکھا سموک آ گئی اس لکھا سموک ہوں نہیں آرہی وہ برف اٹھ رہی ہے لینڈی جب صبح بھی آئی تھی تب بھی بھابی مجری کچن میں کام کر رہی تھی اور اب جب میں دوبارہ آئی ہوں رات کا کانا کھانا کھانے کے لیے تب بھی بھابی جب کچن میں کام کر رہی ہے ہماری کھانا تیار کر ر ہے یہاں پہ بابی کے ساتھ میں تھوڑی سی ہلپ کروا رہی ہوں چکنز لیکٹ جو ہیں ان کو مسارہ لگانا تھا کیونکہ چکن لیکٹ کو مسارہ لگا کے چھوٹی امی جو ہیں وہ فریز کر لیتی ہیں اور جب بچے مانگتے ہیں یا کوئی مہمان آ جاتے ہیں یا ایسا پیارا سا ویدر ہو تو وہ فریز سے نکالتے ہیں اور بچوں کے لیے مہمانوں کے لیے بنا لیتے ہیں کچن کے کام میں اتنی برکت ہے کہ ماشالہ سے آپ سارا دن سا ہی رات بھی لگے ہیں تو کام ماشالہ سے ختم ہوتے ہیں کیونکہ برطن ہی ماشالہ سے ختم ہوتے ہیں جہاں پہ جی ماشالہ سے ڈیر سارے وہ کھانے والے تو برطن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سنکھ میں ہی کٹھے ہوتے رہتے ہیں ٹائم میں برکت نہیں لیکن کام میں بہت زیادہ برکت ہے واو یہ کیک کہاں سے آیا ہے کھاو بھئی دیو بھئی دیو کھاو بھئی دسو یہی نیبرز نے کیک بچوں کے لیے بنا کے بھیجا تھا عبیری کیسے بار اسے کھاو بھئی دیوی ہم استarning میلہ کے بینڈے لئے جنگ من یک سابShoools پٹا کھاو بھئی آرہو خیائٹ دیوی تو یہاں پہ میں دیکھا کہ کب آیا اور کب ختم ہو گیا قسم سے پتہ ہی نہیں چلا بچوں نے ایک منٹ لگایا اور کیک کا صفائیہ کر دیا یہاں پہ جی اب چکن کو مسالہ جو اب میں لگا رہی ہوں کیونکہ مسالہ تیار ہو گیا اور چکن بھی دھو کے پانی اس کا فشے کر لیا تھا تو یہاں پہ جی اب چکن کو لگ رہا ہے مسالہ اور اس کے بعد اس کے پیکٹ بنا کے اس کو فریزر میں فریز کر دیں گے چکن کو مسالہ جی لگ چکا ہے اور بھابی نے یہاں پہ کھانا بھی جو ہے بنا دیا تھا روٹیاں بھی بنا کے رکھتی تھی اور میرے سے کھانا سب کھا چکے ہیں بچے بھی اور بڑے بھی چونکہ میں ذرا دیر سے آئی تھی اور جب میں آئی تھی مجھے اتنی بھوگ بھی نہیں تھی کیونکہ مولی والے پراتھے کھائے ہوئے تھے تو ابھی اتنی تلو نہیں تھی رات کے کھانے کی چکن کو یہاں پہ میں نے میرینیٹ کیا ہے اور پیکٹ میں ڈالیں گی بھابی بنا کے رکھیں گی اور ساتھ یہاں پہ کچھ برتن تھے سنکھ میں وہ ہم نے دھویں ساتھ ہم نے گپ شپ لگائی اور اس کے بعد بھی میں نے جو ہے آرام سے بیٹھ کے کھانا انجوائی کیا جیسے کہ میں نے بتایا کہ برتنوں میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے کچن میں برتن جو ہے وہ ہمیشہ ہی سنکھ میں رہتے ہیں دھونے کے لیے تو یہاں پہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ برتن دھونا مجھے بہت سا لگتا ہے برتن دھونا میرا شوق ہے میں کسی کے بھی گھر جاؤں اور کوئی کام کروں یا نہ کروں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ برتن اگر میرے سے دلوانے ہیں تو وہ میں آپ کے دھونے کے لیے بلکہ تیار ہوں کیونکہ برتن میں بہت شوق سے جب وہ دھو لیتی ہوں چاہے جتنے بھی سنکھ میں پڑے ہوں تو برتن فٹا فٹ منٹو سکنٹوں میں دھو کے جب فارغ ہو جاتی ماشاء اللہ سے جی اللہ کا شکر ہے برتن سب دھول چکے ہیں اور اب میں سنکھ اور کانٹر جا ہے وہ اچھے طریقے سے ساف کر لوں گی کیچن جب ساف ہو جاتا ہے برتن دھول جاتے ہیں کانٹر جب نیٹن کلین ہو جاتا ہے تو گھر اتنا ساف ساف لگتا ہے اور ایک سکونس آ جاتا ہے کہ ہمارا کیچن کا کام جا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کام نہیں کیونکہ کچن موسٹ امپورٹن ہوتا ہے گھر کے اندر اور وہ بہت زیادہ کلیننگ مانگتا ہے تو یہاں پہ جی کچن کر لیا ہے ساف سنکھ بھی ساف کر لیا ہے اور یہاں پہ جی بھابی جو ہیں اب وہ چکن جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا اس کے پیکٹ بنا رہی ہیں اور پیکٹ بنا کے اس کو فریز کریں گی اور جب آپ ملجل کے کام کرتے ہیں تو کام میں تو برکت ہوتی ہوتی ہے لیکن جب آپ مل کے کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کے کام میں برکت کے ساتھ ساتھ آپ میں پیار اور محبت اتفاق بھی بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ پیار محبت اتفاق ہمیشہ سلامت اور برقرار رکھے آپ سب کی دعاوں سے آمین سوم آمین اللہ تعالیٰ اس پردیس میں ہم سب کو ملجل کے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ایک جسے کا احساس کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی طرح ملجل کے کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کھانا یہاں پہ لگ چکا ہے صرف میرے لیے ملو بناب 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 دے اب رات کا کھانا کھانے لگے ہاں بھی بیو کھانے ہم جاتا ہے آن دھر آن دھر آن دھر کیا بنابnowیں بھی دال دال بوچھتے ہیں اسکری دال دڑ یسے کسید آج کی بھوں کر نکھانے اسی کے ساتھ آج کی بھولار کو کمپلیٹ کرتے ہیں اپنے اور اپنے گھروں کو ڈھیر سا رکھا رکھی گا میرے ساتھ بچے آپ کو کر رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کس اچھی رسپی اب اللہ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ